میں مینسٹر صاحب سے ہی متعلق ہے جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف آرڈر اس اسمبلی میں میں نے تین چار دفعہ قبل بھی اٹھایا ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اس پہ ایک کمیٹی بھی بنی ہے وہ ہے بجلی کا مسئلہ گزشتہ اسمبلی میں بھی ہم نے اس اجلاس کے دوران پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی کی بلوشتان میں زمیداروں کو بہت کلیل بجلی مل رہی ہے لیکن اس کلیل بجلی کو بھی وابدہ بار بار کیسکو والے منقطع کر رہے ہیں اور ایک مہینے کے اندر چار دفعہ انہوں نے بجلی منقطع کر دی جس کی وجہ سے بلوشتان کے زمیداروں کو تقریباً بیس عرب روپے کے نقصانات ہوئے اور اس کے ساتھ ہی منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہوئی اور اسی اسمبلی کے فورم پہ آپ نے رولنگ دے دی ایک کمیٹی بنائی کہ صوبائی حکومت جو بجلی کے بقائے جاتا ہے ان کو ادا نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے کہ اس کو بار بار بلوشتان کے زمیداروں کی بجلی منقطع کر رہی ہے اب جناب سپیکر صاحب اس کے بعد اس بجلی کے معاملے پہ بلوشتان بر میں پیہ جاں مرتال بھی رہی بلوشتان کے بائیس آزلا میں جو ہے مختلف جگہوں پہ ہم نے آہ زمیداروں نے درنا بھی دے دیئے اب گزشتہ تین دنوں سے واپس جناب سپیکر صاحب اگر میری آپ میں آپ سے مخاطب ہوں اب گزشتہ تین چار دنوں سے آہ کیس کو نے آہ پورے بلوشتان تو نہیں لیکن بہت سارے علاقوں کے بجلی دوبارہ کم کر دی ہے ہم نے اسی فورم پہ کہا تھا کہ ہماری بار بار بجلی کم کرنے کی وجہ سے زمیداروں کے نقصانات ہو رہا ہے اور جناب سپیکر صاحب چار سال قبل بھی جب انہوں نے پیاس کے کاش کے دوران بجلی کی منقطع کر دی تو ہم نے یہی پیاس ایران سے بھی منگوائے اور انڈیا سے بھی آئے دس ہزار روپے میں بوری ہم لوگوں نے خریدی اس ملک کے اندر جب صوبے کے اندر بلوشتان نو مہینے تک پورے ملک کو پیاس دیتا ہے جناب سپیکر صاحب اب اس دفعہ بھی پیاس اسی بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی جو کاشت ہے وہ بہت عد تک متاثر ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر سبزیات ہم یہاں پہ اگاتے ہیں ان کی کاشت بھی متاثر ہوئے ہیں خاص کر پیاز اور ٹرماتر کی جو کاشت ہے اس وقت دوبارہ متاثر ہے آج منسٹر صاحب تشریف فرمائے دوبارہ ہماری بجلی کم کر دی گئی ہے اور تین دنوں سے اگر یہ سلسلہ دوبارہ اسی طرح جاری رہا وہ کمیٹی جو ہے انہوں نے بنائی ہے منسٹر صاحب کی چیئرمین ہے اور وہ کسکو والوں کو بلائے اس کو چیئر کرے صوبہ حکومت کا یہ ہے کہ اسی فلور پہ وزراء نے اٹھ کر کہہ دیا جناب چیئرمین سپیکر صاحب کہ ہم کسکو کے بقائجات ادا کریں گے ایک دفعہ اسی فورم پہ کسی معزز اس وقت پارلیمانی سیکرٹی تھا آج کل سینیٹر ہے اس نے کہا ہم چھ ارب روپے دے رہے بہت جل اور اس نے یہاں پہ یقین دہانی بھی کرائی آج وہ اس فورم میں نہیں ہے اس کے بعد وزیر خزانہ نے بھی کہا ہم ساڑھے تین ارب روپے دے رہے ہیں ابھی وزیر اعلان اپنے علاقے کے جو کے الیکٹرک ہے ان کی بجلی کے جو سبسیڈی ہے وہ ادا کر دی ہے اور ساتھی جو ہے جناب چیئرمین صاحب انہوں نے بجلی کے جو پرانے کمبے ہیں تارے ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے بھی ایک خطیر رقم انہوں نے جاری کر دی ہے میرے خیال میں بیس پچیس کرو روپے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے علاقے کو نہیں ملنی چاہیے بلکہ جس طرح آپ اس ایوان کا کسٹوڈین ہے وزیر اعلیٰ پورے صوبے کا کسٹوڈیا نے وہ صرف اور صرف ایک علاقے سے تعلق نہیں رکھتا کہ صرف اور صرف لس بیلہ کا کام کرے اور اس کے بعد پورے بلوستان کی بجلی منکتر ہے ہر لس بیلہ نے بھی اتنی بڑی ترقی نہیں کیا میرے خانمیں اگر لس بیلہ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس زلے سے شاید ان کے والد محترام ان کے دادا اور خود اب پوتا وزیر اعلیٰ ہے اس کی آلت بھی قابل رحم ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب کہ جو بجلی کی بقائجات ہے اگر اس نے لس بیلہ کی بجلی کی بقائجات ادا کی ہے تو اسی طرح باقی صوبے بھی ایک رکھتا ہے کہ وہ باقی صوبے کے زمیداروں کے بجلی کے بقائجات ادا کرے تاکہ بار بار ان کا نقصان نہ ہو ہم نے ابھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری بیس عرب سے زیادہ کے نقصانات ہوئے ہیں اب دوبارہ جب اس قیسکو نے ابھی دوبارہ بجلی منکت کی ہے تو میں ایسی فلور پہ کہتا ہوں کہ یہ بلوشتان کا تباہی ہے میرے خیال میں سوائے یہاں پہ ایک زمیداری ہے دوسرے گھلہ بانی ہے یہ دو بڑے شعبے ہیں اسی فیصد لوگوں کا روزگار اسی سے وابستہ ہے اور بار بار چھے گھنٹے کی بجلی کو مزید کم کر کے دو چار گھنٹے کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے اس وقت پورے ملک میں جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں بیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اور بعض علاقوں میں بجلی بلکل سو پرسنٹ لوگوں کو مل رہا ہے یہاں اگر چھے گھنٹے کہیں پہ بجلی دیا جا رہا ہے تو ہمارے فیڈرز اوورلوڈ ہے جناب سپیکر صاحب چھے گھنٹے کا مقصد یہ ہے کہ ساڑھے چار سو فیڈر جب اوورلوڈ ہے ان کو تقسیم کر کے وہ تین گھنٹے روزانے کے ساب سے ایک علاقے کو اگر بجلی مل جاتی ہے اس بجلی میں بھی بلوچسان کے اندر بارہ لاکھ ٹن سیپ پیدا ہوتا ہے اسی طرح آٹھ لاکھ ٹن پیاس پیدا ہوتا ہے پانچ لاکھ ٹن کجور پیدا ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب دیگر پل اور سبزیات بلوچسان پیدا کرتا ہے پورے ملک کو دیتا ہے میرے خیال میں اس وقت فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے ہم نے چینی پہ جناب سپیکر صاحب ساڑھے چار سو اروپ پہ چھے مہینے میں ہم نے سب سیڈی دے دی اور وہ چینی مافیا کا پرسوں میں نے نظر سے ایک اخبار کا تراشہ گزرا وہ انیس سو بہتر کا اخبار زلفکار علی بٹو کا ایک بیان ہے کہ چینی مافیا کو میں معاف نہیں کروں گا یکم دس انبر انیس سو بہتر اور اس وقت سے چینی مافیا میرے خیال میں عربوں کربوں روپے جو ہے عرب کر چکے ہیں اور آج بھی چینی مافیا دن بدن مضبوط اور طاقتور اور توانا ہے اور اس وقت بھی گزشت ہے میرے خیال میں تقریباً ساڑھے چار سو عرب بلوچستان کا کون سا بہت بڑا سبسیڈی ہے جناب سپیکر صاحب چھے عرب روپ ہے اگر پورے صوبے کو اس کی ذریعہ معاش کے اس سے ملتا ہے ساڑھے آٹھ سو میگا وات میں بجلی ملتی ہے کچھ ایسے شہر علاقے ہیں پاکستان کے جہاں تئیس سو میگا وات جناب سپیکر صاحب صرف لینڈ لاسز ہے ان کے نقصان آتے ہیں اس پورے صوبے کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو ساڑھے آٹھ سو بجلی اور وہ بھی سبسیڈی آپ کو صوبے بھی دے دے مرکز بھی دے دے زمیدار بھی اپنی پیسے جمع کرے میرے خیال میں ہماری حکومت اس حد تک بیس ہو چکی ہے کہ بار بار اس فورم پر چھے دفعہ ہم یہ بات اٹھا چکے ہیں لیکن ہماری بجلی بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد زمیدار اٹھال پہ آتی ہے روڈ بلاک ہوتے ہیں لوگوں کا میرے خیال میں آزاروں لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں یہاں پہ تو لگتا ہے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں جناب سپیکر صاحب نہ جوابات دینے والے کوئی یہاں پہ موجود رہتے ہیں شکریہ ملک صاحب اسی پر میں بات کرتا ہوں آپ نے رولنگ بھی دے دی بار بار تو میں کہتا ہوں کہ اگر بلکل اس میں ناکام ہو چکی حکومت تو پھر زمیدار اپنا قبلہ جو ہے اس کا تعاجن خود کریں گے چاہے وہ اتجاج کرے چاہے جو بھی ہے انہوں نے اپنی ذریعہ مہاش انہوں نے خود بچانا ہے اور اس پہ چاہے جس طرح بھی کرے تو میں کہتا ہوں آپ شکریہ ملک صاحب میں پوچھتا ہوں ان سے اسی حوالے سے میں پوچھتا ہوں زیر صاحب کسی ملک صاحب کسی